رہنا ہے تو زرہ مرتو سدا رہے گی اور زرہ اور مرن بڑھاپا بھی ہوگا مرتو بھی ہوگی اور کیا صلاح دے رہا ہے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دھی تو نے زرہ اور مرن سے چھٹکارہ پانا ہے تو تتوہ درسی سنت کی کھوج کر اور اس پربیشور کی بھکتی کر پرمکسربرم کی سادنا کر اور اس کے دوارہ دیا گیا جان وہ تتوہ جان کہلاتا ہے گیتا جی دہن برچار کے سلوک نمبر 32 میں یہاں گیتا جی کے انواد کرتاؤں نے ایک گڑھڑی کر رکھی ہے برمن مکھے اس میں اکثر ہے سبد ہے برمن مکھے برمن مکھے کھا انہوں نے عرط کر دیا بید کی بارنی اور اس کا عرط بنتا ہے سچید آمد گھنبرم کی بارنی کیونکہ ان کو جھانگیان نہیں تھا وہاں پر اگیان بڑھ دیا یہ برم مانے وید لکھتے ہیں برم مانے وید کہیں نہیں ہوگا کیونکہ ان کو تتوہ گیان نہ ہونے سے انہوں نے ارتھوں کے انرس کرنے پڑے ہیں برم پرماتما کو کہتے ہیں اور وید پرماتما کا ویدھان ہے جیسے راجہ ہے ایک راجہ کا ویدھان ہے تو ویدھان کو اگر ہم راجہ ارتھ کرتے ہیں تو ہم پرسنگ کو سمجھ نہیں پائے جس کارنے سے ہم نے انرس کرنے پڑے گے تو برم جہاں بھی ہے وہ پربو کا ارتھ ہوتا ہے اس کا ارتھ پربو ہے اور وید نہیں ہوتے ہیں پھر اس کا پرمان نہیں کہ دوارہ کیونکہ جہاں ان کی بودھی سیٹ رہی ویچلت نہیں ہوئے وہاں ٹھیک ارتھ کر دیئے گیتہ جہاں نمبر سترہ کے سلوک نمبر تیئیس میں وہاں پھر برہم نے سبد ہے اس سبد کا ارتھ ہنو نے سچیدانند گھن برہم کہا کیا ہے وہ بالکل صحیح کیا ہے تو گیتہ اجھائی نمبر چیار کے سلوک نمبر چوتیس میں ارزن کو کہا ہے کالنے برہم نے کہ جو گیتہ اجھائی نمبر چیار کے سلوک نمبر بتیس میں کہا ہے کہ اس سچیدانند گھن برہم کی بانی میں اجھائتمک انوشتھانوں کی جانکاری وشتار سے دی گئی ہے وہ تتوہ گیان ہے وہ پرمیسور کے مخاربند سے اچاریت ہے وہ کبیر وانی ہے اور اس گیان کو جو تتوہ گیان ہے چوتھے جائے گے چوتیس میں سلوک میں کہا کہ اس گیان کو تو تتوہ درسی سنتوں کے پاس جا کر سمجھ وہ تجھے پھر پرماتم تتوہ کا گیان بتاویں گے اب یہاں گیتہ جی دہنبر ساتھ کے سلوک نمبر انتیس میں کہہ رہا ہے یہ گیتہ گیان داتا کہ جو میرے آثریت ہو گئے میں جو گیان دے رہا ہوں اس پر جنہوں نے عمل کر لیا وہ پھر جرہ مرن مقصائی تنتی جو کیول جرہ اور مرن سے ہی چھوٹنے کا پریتن کرتے ہیں تو وہ وقتی اس تت برم کو سارے جاتم گیان کو سبھی کرموں کو جانتے ہیں کہنے کا بھاو یہ ہے کہ جو تتوہ درسی سنت سے تتوہ گیان پرات کر لیتا ہے پھر اس اثار سنسار کی کسی وسطو کی وہ چاہ نہیں رکھتا وہ کیول جرہ اور مرن سے چھوٹنے کا ہی پریتن کرتا ہے گیتہ جیدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر ایک میں اردن نے پھر پرسن کیا کہ کم تت برم وہ تت برم ہے کون وہ کیا سکتی ہے گیتہ گیان داتا نے کہا کہ وہ پرم اکثر برم ہے اجیدہ نمبر آٹھ کے سلوک نمبر تین میں تو پنیات مو ہم سبھی ست لوگ سے آئے ہیں ہم سبھی ست لوگ میں رہا کرتے تھے وہاں ہمارے پریوار تھے ہمارے بہت اچھے محل مکان وہاں پر بنے ہوئے ہیں بہت سندر نوری محل مکان پیلیس بنے ہوئے بہت لمبے چوڑے کیونکہ وہاں پرتیک وستو پرتیک پدارت بہت ایسی مط ہے بہت بڑے بڑے محل ہیں مکان ہیں سدا بہار وہاں ورکش ہیں کسی بھی وستو کا ابھاؤ نہیں کوئی کام نہیں وہاں پر ہمیں نشکرمیتہ موقش پرابت ہوگا یعنی بینہ کام کرے ہی سب کچھ اپلمد ہوگا اپنا اتموں یا سب ہی کی ٹینڈنسیہ پرتیک پرانے کی کام تھوڑا کروں اور موج گھنی ہو ریموٹ بنائے دروازے کھولنے کے بھی ریموٹ بنا لیے اپنے اور گاڑیوں کے کاروں کے دروازے کھولنے کے لیے ریموٹ بنا لیے لیٹے لیٹے سب کام کرنا چاہتے ہیں لیکن پھر بھی بات نہ بنتی چاہے پردان منتری ہو چاہے راشتر پتی ہو چاہے ساری پرچھوی کا مالک ہو اس نے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے ہی پڑیں گے نہیں تو شریر کنڈم ہو جا یہ تو ایسی وستہ بنا دی کہ اگر یہ بیٹھا رہا ہے نہ لٹے لے نہ کوئی پریتن پریشرم کرے تو یہ کنڈم ہو جا اور ست لوگ کے اندر ایسی وستہ ہے کہ وہاں بنا کیے ہی سب پرابت ہوگا اور وہاں جو سکھ ہوگا یہاں کبھی نہیں ہو سکتا یہاں سکھ نام کی چیز نہیں تو پرماتمہ ہمیں زانکاری دیتے ہیں ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم ست لوگ سے آئے تھے اور ست لوگ ہی جا کر کہ تمہارے جرامرن جنم مرن اور سبھی سنکٹوں کا سماپن ہوگا اس کے لئے پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ تم بھول گے بھگوان کو تم پرماتمہ کی بھگتی نہیں کرتے یادی سادنا کرتے ہو تو ساستر ویدی تیاک کر منمانہ آچڑ کر رہے ہو جو کی ویرت ہے گیتہ جی دہائے نمبر سولہ کے سلوک نمبر تیئیس میں کہا کہ ساستر ویدی کو تیاک کر جو منمانہ آچڑ کرتے ہیں ان کو نہ تو کوئی سکھ ہوتا ہے نہ کوئی صدی ہوتی ہے نہ ان کی کوئی گتی ہوتی ہے اور ان تین وستووں کے لئے ہم پربو کی ارادنا اپاسنا سادنا کرتے ہیں یا تو پرانی بھگتی کرنی رہا کر رہا ہے تو ساستر ویدی تیاک کا منمانہ آچڑ کرتا ہے جو یوز لیس ہے اس لئے پرماتمہ ہمیں آ کر یہاں بتانے کے لئے آئے ہیں بتاتے ہیں کہ تم مول مالک کو چھوڑ کر آن اپاسنا کر رہے ہو اب پرماتمہ ہمیں یاد دلاتے ہیں مانوس جنم درلب ہے یہ میلین بارم بارے ترور سے پتہ ٹوٹ گرے وہ بہر نہ لگتا ڈارے مانوس جنم پائے کر جو نہیں رٹے ہری نامے جیسے کو آ جلب نہ پھر بنوائیو کیا کام رام رٹت کنیا بھلی ساکٹ بھلو نپوٹ چھیری کے گل میں گل تھنا ہاں جس میں دودھ نہ موت رام رٹت کوڑی بھلو چو چو پڑے جو چامے یہ سندر شریر کس کام کہا جامک نہ ہی نامے کبیر جیویہ تو آئے بھلی جو رٹے ہری نامے نہیں تو کاٹ پھینک دیو یہ مکم بھلو نا چامے رام رٹت داری دربلو ٹوٹی گھر کی چھان وہ سندر محل کس کام کے جام بھگتی نہیں بھگوان تین لوک کا راج جیو کو جے کوئے دے لاکھ بدھائی کیا کرے جے نہیں نام تنے پیرچوی پتی چکوے گئے جن کے چکر چلن تے راون شریخے کون گن اے ایسے گئے اننت کھان پان تو کون دیا ادھر بیچ انوانے تیس سمرت کی بندگی اب بھول گیا سیطان اب پرماتمہ ہم یاد دلاتے ہیں کہ تو اس کال کے جھٹھے سکھ کو سکھ مان کر پرماتمہ سے دور ہو گیا جھٹھے سکھ کو سکھ کہیں یہ مان ریا منمودی یہ سکھ جب ہی ناکال کہا کچھ مکھ میں کچھ گودے پرماتمہ کہتے ہیں تم اس جھٹھے سکھ کو سکھ مان رہو سنتان ہوگی سمپتی ہوگی اور اسی میں بھول گیا بھگوان کو پرماتمہ جب تک پرمیشور کبیر دیو جی کی یہ وعنی آپ نہیں پڑھو گے اور اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتے رہو گے یہ تتوگیان نہیں سنو گے تو آپ کے اوپر پھر پتھر پڑ جائیں گے آپ کی بودی پہ جیسے پہلے پڑے ہوئے تھے ویچار کر کے دیکھو پرماتمہ ایک نہیں دو نہیں دس نہیں ہمارے سامنے ہزاروں کی سنکہ میں ایسی گھٹنا بیٹ چکی ہے کہ جو بکتی کہ اول مایا مایا ہی دیکھے تھی اور دوسرا کچھ نظر نہیں آوے تھا نو سو چہتار ہے پتہ نہیں کتنے میل بنا جوں گا کوٹھی لے لوں گا پناتمہ اس داس نے اپدیس لیا سن 1988 میں اس سے پہلے بھی دھار مکتا پہلے بھی تھی دھار مکتا کیونکہ پچھلی وہ ابھی تھی ہمارے اندر بیٹری کچھ چارج رہ رہی تھی چاہ تھی اس ور کی پرمیشور کی اور پھر یہ اکدیس لینے کے بعد وہ گھٹنا ہی یاد آنے لگی روتک کے اندر سیکٹر ون بنیا تھا سیکٹر ون میں ایک بینک منیجر نے ایک کوٹھی بنائی اس نے ساڑھے تین لاکھ روپے اس نے اس کے اوپر لگائے کچھ بینک لون لے لیا کچھ اپنے گھر سے لگائے اس کی مورد کر رہا تھا روی وار کا دن سارے جنتر منتر کرنیے ہوئے آئے ہوئے تھے اور ساتھ میں اپنے نتر ساتھیوں کو اور رشتہ داروں کو بلا رکھا تھا اور کچھ سمان لینے کے لیے صبح صبح جس دن مورد کرنی تھی آٹھ بجے سی اپنا سکوٹر لے کر ٹو ویلر ہے اور بزار میں جاوا تھا کوئی سمان لینے کے لیے سی گھرتا سے آگے سکوٹر سے سکوٹر ٹکر آ گیا یہ ٹو ویلر سے ٹو ویلر ٹکر آ گیا اور وہیں گر گیا وہاں پر پھٹ پاتھ ہے بیچ میں وہ کنپٹی پر لائے گیا لائے گتے مر گیا پنیاتماؤں یہ باتیں اب آپ کے ہردے میں رکھی جائیں گی پہلے یہ سلب کر جائیں تھی اور جب ڈٹے نہیں تھی دیکھنی کہاں بہت اوہو بڑی بات بنی بھائی بہت تھوڑی دیر کے بعد کتی یاد نہیں رہتی کہ اب بجلی مارے پہ بھی گر جائے گی اب کسی کے ساتھ گٹنا گٹتی ہے تو ہمیں کئی دن بھولنی پڑتی اب پرماتما کیا بتاتے ہیں آپ پہ آرتی آپ پہ ساتھ جائے آپ پہ کنکر آپ پہ واج جائے آپ پہ تال جھان جنکارا آپ نچے آپ دیکھنے ہا رہا ہے پرماتما کہتے ہیں ساتھی ہمارے چلے گئے ساتھی ہمارے چلے گئے ام بھی چالن ہارے کوئے کاغج میں باکی رہ رہی تاتیں لگی ہے وار پرماتما پولینڈ دیس کا پورا کیبنٹ یعنی منتری پردان منتری پچھانویں چھانویں سدس سے تھے ایک ہی اس میں ایرو پلان میں ہوائی جہاج میں جا رہے تھے کسی راج نیتا کی مرتو کا سوک ویکت کرنے اور سارے کے سارے ایک اس جہاج کے کرس ہونے سے سارے مرتو کو پرابت ہوئے اب انہوں نے اتما ان کی کتنی آسائیں تھی کتنی ان کی اومنگ تھی بھویسے کی کتنی انہوں نے یوزنائیں بنا رکھی ہوں گی ویچار کرن کی بات ہے اب کہاں گئی وہ یہ کال کا سونیوجت سڑی انتر ہے اور پرماتما بنا اس نے کوئی بتا نہیں سکتا زبان بھی نہ کھولنے دیو کال چاہے کتنی بڑی کتنا بڑا بھگت ہو موسیقی